بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام باسد خان ہے جی میں شادی حال اور مارکی اسوسییشن کا پریزیڈنٹ ہوں ہزارہ دو تو میرا اس سے جو ابھی ایٹ میریج ایٹ نافذ ہونے والا ہے جس کیلئے سلسلے میں ہماری ایک میٹنگ بھی ہوگی کل اس بارے میں میں اپنے جتنے بھی موزز کسٹمرز ہیں اور جتنے ہلکے بات اور جتنے ہمارے افسران ہیں ان کو یہ چیزیں گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ یہ میریج ایٹ آج سے پانچ سال پہلے بھی اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے پشاور میک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہی سٹانس لیا گیا تھا کہ جس طرح پنجاب میں ون ڈیش ہے اور ساتھ ون ڈیش کے ساتھ ٹائمنگ ہے یہ دو چیزوں کے پر یہاں پر بھی ان چیزوں کا نفاظ دیا جائے چونکہ پنجاب میں دن کے ایونٹس کم ہوتے ہیں تو وہاں پر رات کے ٹائمنگ آئی تھی اور ہمارے لیے بھی پیکے کا جب یہ نوٹیفکیشن آئی تھی تو رات کے کھانے کی ٹائمنگ آئی تھی پر دن کے کھانے کی ٹائمنگ اس پر موجود نہیں تھی تو ہم نے اس کو خوشائین نہیں سمجھا کیونکہ یہ بالکل ٹھیک ہے پر اس طرح پہ جو یہ بات رہ گئی وہ اس ویسے رہ گئی کہ پشاور کے لوگوں نے ایک ایجنڈا بنایا کہ ہم مہمان نواز ہیں خیبر پختون خواہ والے تو ہم ایک ڈش پہ ہم ایمپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہمیں ملٹیپل ڈش کی آپشن دی جائے یہاں پر لوگ کھانے کو جس طرح جس کا جس کا بجٹ ہے اس حساب سے جتنا منیو دے سکتا ہے وہ دے دے اس کے بعد یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اب ہمارا اس میں یہ کہ اگر کی ونڈش ہوتا ہے تو جس کی جتنا بجٹ ہے ہم اس کو بھی خوشائین قدم سمجھتے ہیں بلکل آئے ہم ونڈش والوں کو ونڈش دیں گے جو دو کراتے ہیں جو زیادہ کراتے ہیں اپنے بجٹ کے ایک آرڈنگلی وہ اس کو زیادہ کر دیں ہم اس کو بھی بلکل نہ نہیں کریں گے اور جو ٹائمنگ کی بات ہے تو اس پہ ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ایٹ کے اندر رات کے کھانے کا ٹائم تو بلکل آیا ہوا ہے اس پہ دن کے کھانے کا ٹائم بھی ایٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر ایونٹس یا شادیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ دن کے ٹائم ہوتی ہیں تو اس کو بھی کائنلی کنسیڈر کیا جائے اور دن کے کھانے کا ٹائمنگ بھی رکھی جائے ٹائمنگ سے بہت فرق پڑے گا بہت سارے لوگ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ انتظار میں بٹھے رہتے ہیں بعد میں سارا بلیم جو آ جاتا ہے وہ شادی ہال یا مارکی کی انتظامیہ بھی جاتا ہے کہ وہ کھانا لیٹ لگاتے ہیں تو یہ جو کلچر بن گیا ہے کھانا دوبیر کا کھانا مغرب کے قریب جا کے لگتا ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے لیے بلکل آواز اٹھانی بھی چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی بھی چاہیے اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو ہم اپنے تمام شادی ہالز پر اس کو آویزہ کر دیں گے اس ٹائمنگ کی پینفلیچ بنا کر بہوکم ڈی سی صاحب اور پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن لوکل گورنمنٹ کرے تو انشاءاللہ یہ بلکل پوسیبل ہے جس میں ہم اپتاون بھی کریں گے اور جو ونڈش ہے اس میں میں نے بتا جی ہے کہ جس کی استطاعت ہے وہ کرے ہم اس کو بلکل ونڈش دس آئٹم دیں گے جو ونڈش کہ گئے گا ہم اس کو ونڈش دیں گے اور ہم بلکل اس پر کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں